جانب زیرہ سلام اللہ علیہ وسلم کی شادی جب امیر المومنین سے ہوئی اس کے بعد مدینہ کی عورتیں جانب زیرہ سے کیا کہتے ہیں آنے کے بعد شادی کے بعد کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی چیز ہوتی ہے اب یہاں پہ جانب ختیجہ تو تھی نہیں تو پیغمبر اسلام کے پاس جانب زیرہ آتی تھی یعنی کیا مطلب کہ مدینہ کی عورتیں جانب زیرہ کو کیا تانہ تنس کرتی تھی یہ ایک سوال ہے ایک سوال ہے کہ وہ کیا کہتی تھی انہیں کہ وہ آکے پیغمبر کے پاس آکے روتی تھی یہ بحرور انوار کی روایت ہے جل نمبر تین اس میں آپ جانب زیرہ کے یہ حالات دیکھیں گے تو آپ کو یہ روایت وہاں ملے گی مختلف جگہوں پر روایتیں ہیں کہ جس میں جانب زیرہ کو جب مدینہ کی عورتیں تانہ دیتی تھی تنس کرتی تھی تو وہ روتی تھی اور پیغمبر کے پاس آتی وہ تانہ کیا دیتی تھی وہ تانہ یہ دیتی تھی کہ تمہارے والد اگرامی نے تمہارے بابا نے تمہاری شادی ایسے مرسی کے جو فقیر ہے ماذا اللہ یہ میں ان کا الفاظ کوٹ کر رہا ہوں جو فقیر ہے جو پیسے والا نہیں ہے جو دولت منی ہے اور ایسے شخصیں ساتھی اب تم زندگی کیسے بسر کرو گی اچھا اب کیا یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اگر کوئی خاتون اپنی بیٹی کی شادی کسی مرس سے کر کسی لڑکے سے کر رہی ہے کسی لڑکے سے انہیں رشتہ دیکھ کیا اور ماباپ یہ جانتے ہیں کہ یہ لڑکا اچھی صیرت والا ہے ٹھیک ہے کم پیسے کمائے گا لیکن اخلاق اچھا ہے کردار اچھا ہے جو تمام شرائط رشتہ دیکھتے وقت روایتوں میں جوئے ہیں ماباپ نے اچھا مام شرائطیں دیکھی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بہت ساری چیزیں ہیں رشتہ دیکھتے رشتہ کرتے وقت کچھ چیزیں ہیں کہ اپنی بیٹی کے جب رشتہ کرو تو ان چیزوں کو دیکھو لڑکے کے اندر تو وہ ماباپ نے پہکی اور ایک مگنی کر دی نکا کر دیا آج کے اس طرح میں مگنی کر دیا اور بات یا نکا بھی کر دیا فرض کرتے ہیں یا کیونکہ شادی کر دی تو پھر اب تو ہمارے معاشر میں تو ہی مشکل لیے شادی کرنی کا تو مشکلات آدھا بڑھ جاتے ہیں خدا نہ خاصے اگر بات میں کوئی کہے تو مشکل ہوتا ہے اب اگر کوئی آپ سے آگے کہے تو آپ کا کیا الیکشن ہونا چاہیے بیٹی اگر آپ کی ماں سے آگے کہتی کہ مجھے مطلب اتنا ملی ہے باہر سے لوگوں نے خبر دی ہے اب یا تو اس بیٹی کے بعد علم ہوگا دین ہوگا تو ماباپ کی اس بات کے اوپر وہ اتنا نوع یقین رکھے گی کہ میرے ماباپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر فیصلہ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے اب آپ کہیں گے جناب زہرہ کو یقین نہیں تھا جناب زہرہ کو یقین تھا لیکن یعنی آنے کے بعد جو بات کہی ہم تک کچھ باتیں پہنچانے کے لئے کہ جب جناب زہرہ کوئی تانہ دیا تنس کیا تو اس کے بعد جناب زہرہ کس کے پاس آئیں پیغمبر علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگیں کہ مجھے مدینہ کی عورتیں کتن سو تانہ دیتی ہیں کہ تمہارے بابا نے ایک ایسے شخص مفلس شخص سے تمہاری شادی کر دی اب جلسلی خدا نے کہتے ہیں اور بلایا اور فرمایا کہ کہا فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے کہ جو علم میں جو علم میں سب سے زیادہ ہے اور جو اسلام لانے میں بھی سب سے پہلے ہیں جو اسلام لانے میں سب سے پہلے ہے علم میں سب سے زیادہ ہے علم میں سب سے زیادہ ہے اس کے بعد اور اس کے بعد فرمایا اب یہ چیزیں مختلف روایتوں میں کیا فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرا بھائی میرا بھائی ہے یعنی امیر المومنین وہ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں جسے میں نے تمہاری شادی کیے وہ کون ہے دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں اور یہ سن کہ جنب زیرہ مسکرائیں اور اس کیا یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں پھر ایک اور روایت ہے کہ میں نے تمہاری شادی ایسے شخصی کی جو میرے خاندان میں مجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہے پھر اس کا ایک اور روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا جنب زیرہ کے سوال کے جاؤں میں بیٹی خدا کی قسم میں نے یہ شادی نہیں کی بلکہ یہ تجویش تو خدا نے کی ہے یعنی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا یہ شادی یعنی روایت میں یہ ہے کہ دنیا میں اخت سے پہلے آسمان پر یہ اخت ہوتا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اس کے بعد اے فاطمہ سنو پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے روح زمین پر نظر ڈالی اور اس نے تمہارے شوہر علی کا انتخاب کیا یعنی بعض روایت میں یہ کہ سب سے پہلا انتخاب پیغمبر اسلام کا انتخاب کیا ایک اور روایت میں بھی ہے جب اللہ نے دنیا میں نظر ڈالی تو سب سے پہلا انتخاب کس کو کیا حضرت محمد دوسرا انتخاب کس کو کیا حضرت علی علیہ السلام اور تیسرا انتخاب کے جنب زیرہ صلی اللہ یہ بھی ایک روایت میں موجود ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے شوہر کا انتخاب کیا پھر مجھے بذریئے وہی حکم دیا کہ انت کا نکاح کر دوں یعنی خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دنیا میں تمہارا نکاح امیر المومنین سے کروں اے فاطمہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تم پر کتنا کرم ہے اور تمہاری تجویز شادی ایسے شخص سے ساتھ کرنے کا حکم دیا جو اسلام میں سب سے مقدم ہے حلم میں سب سے آگے ہے اور علم میں سب سے زیادہ یہ سنکے جناب زیرا مسکرائیں اور خوش ہوئیں پھر اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں پھر اس کے بعد اب دیکھیں پیغمبر اسلام یہاں پر کیا کر رہے ہیں پیغمبر اسلام ہم یہاں پر جناب زیرا صلی اللہ علیہ جب آتی ہیں تو امیر المومنین کے فضائل یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اگر تمہاری شادی جس کے ساتھ کی ہے علم حلم اسلام میرے نزیر سب سے محبوب خاندان میں سب سے محبوب میرے بیان تمام وہ صفات یا وہ تمام فضیلتیں بیان کر رہے ہیں پھر آئی آگے پھر فرمایا حضرت محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرمایا کہ وہ فضل و شرف جو اللہ نے حضرت محمد اور آل محمد کو عطا فرمایا ہے انہیں بیان کر کے جناب زیرا کو زیادہ مصرور کرو وہ شرف جو بیان کیا ہے وہ فضل و شرف جو اللہ نے محمد اور آل محمد کو عطا فرمایا انہیں بیان کر کے جناب زیرا کو زیادہ مصرور کرو اس لئے کہا کہ فاطمہ سنو حضرت علی کو اللہ نے آٹھ خصوصیات دی ہیں یعنی اس سے جو ہمیں درس لینا وہ کیا درس لینا ہے اصل واقعے کو جو بیان کرنا ہے مقصد وہ کیا ہے کیوں اس روایت کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کے پیچھے ایک درس ہے وہ یہ یہ کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر اس قسم کے واقعات دیکھیں تو ہم ماں باپ نے جو فیصلہ کیا ہے رضایت کے ساتھ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک فقر مسئلہ ہے کہ رڑکی کی شادی اس کی اس کی رضا مندی سے یہ بھی ہمارے معاشرے میں نہیں معلوم مجھے کہاں تک یہ باتیں ہیں کہ اگر باپ یہ کہتے کہ اس سے شادی کرنی ہے ماں یہ کہتے اس سے شادی کرنی ہے اور لڑکی راضی نہ ہو تو اس میں بھی مسائل ہیں لڑکی کی شادی کے لیے اس کی رضایت ضروری ہے ٹھیک ہے یہ ضمنی طور پر میں نے بات بیان کر دی اس لئے بیان کی کہ معاشرتی مسائل اس میں زیادہ ہیں یعنی اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں وہ راضی کریں کہ جو آپ تمہاری رضایت سے جو شادی کیا ولد تو تم راضی تھی اس لئے شادی کی اب جو لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں تمہارے علم نہیں ہے تو ہم نے اب اس کے بعد ماں باپ نے جو لڑکی میں اچھائیاں دیکھی وہ اس اچھائیوں کو بیان کریں یہ ہے طریقے کار کیونکہ یقیناً ماں باپ نے اپنے اعتبار سے رضایت کے بعد یقیناً تحقیق کی ہوگی ایسا تو کوئی ہوگا نہیں کہ بغیر تحقیق رشتہ کہیں تائے کر دی ہوگا یہ تو نازل مراحل ہیں اور یہاں پر ایک مسئلہ میں بھی اور بیان کرتا جاؤں کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے وہ کیا ہے اگر کوئی آپ سے رشتے کے متعلق پوچھے چاہے وہ لڑکی کے متعلق ہو چاہے تو کیا کرنا چاہیے یعنی اتنی ساروں میں میں نے خیال ایک ہی کوئی علم میں یہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی خواتین میں سے اگر کسی لڑکی کے لئے پوچھا جائیں یا لڑکی کے لئے پوچھا جائیں اور ماں اپنے بیٹے کی ان چیزوں کو جانتی ہے اور بیان نہ کرے تو روز قیمت میں جواب دے یہ دین میں رکھے گا خدا نہ خاصہ کوئی لڑکے میں عیب ہے لڑکی میں کوئی عیب ہے اور اس نے بیان نہیں کیا نہ ماں نے نہ باپ نے تو روز قیمت میں جواب نہیں ہے یہ دین میں رکھے گا تو بہت سے مواردیں جہاں پر عیب کو بیان کرنا واجب ہے ان میں سے ایک موارد تحقیق کا ہے جسے کہتے ہیں تحقیق کے موقع پر اگر شادی کے موقع پر اگر کوئی ایسا لڑکے میں کوئی عیب ہے جو بیان کرنا سامنے والے کے لئے ضروری ہے تو اسے بیان کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہیں گی ماں کہ شادی کر دو اس کی لڑکی آئی گی تو اس کو صحیح کر دے گی جو معاشرے پر آئی تھے اپنی بیٹی کی برائیوں کو یا بیٹی کی مثلا جو بھی ہے معاشرے میں مسائل کیوں ہوتے ہیں کبھی آپ نے اس کو اگر آپ سوچیں گے تو اس کو شاید آج سے اس منتی پہنچیں گے کہ ہم نے شاید اول انصاف نہیں کیا تھا جس کی بنا پر آج یہ مسائل ہو رہے ہیں شادی تو کر دیجی لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے لڑکی نے کہا ٹھیک ہے جو بھی وہ مسئل لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خدا خاصہ یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے تو پھر وہ پرابلم ساری زندگی رہتے ہیں اور خدا خاصہ اس کے بعد پھر مسائل آگے بڑھ جاتے ہیں تو کہنا ہے مسئل صرف یہی ہے کہ انتروایت کو بیان کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ معاشرے میں ماں باپ جو بھی رشتہ دائے کرتے ہیں چاہے لڑکی کا ہو چاہے لڑکے کا ہو وہ اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرتے ہیں ہنڈرڈ پرسن یعنی آپ جو لوگ اس معاملے میں ہیں ان کو معلوم کریں ان کو اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے نا کہ یہ لڑکا مسائل کے دور پر ہماری لڑکی کو خوش نہیں رکھے گا ایک ڈاؤٹ بھی آئے جاتا تو وہ رشتہ نہیں کرتا ہے اس لئے ان کو پتا ہے کہ یہ خدا نہ خاصتہ تکلیر دے گا پریشان کرے گا جو بھی جو بھی ہو سکتا ہے تو خیر اس روایت کو پیان کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر جو پرابلمز کیلیٹ ہوتے ہیں اس کو ہمیں سورف کرنا چاہیے شادی سے پہلے کی کیا مسائل ہیں شادی اگر نکاح کر دیا یا شادی کر رہے ہیں اور بیٹی اگر یہ کہ کہ آپ نے میری رشتہ ایسے کیا کہ خاندان والے تو یہ کہ رہے ہیں تو اس وقت ماں باپ یہ جواب دی کہ ہم نے تمہارا رشتہ فنہ لڑکے سے کیا ہے تو اس کے اندر یہ کالیٹی ہے یہ ہے اس کا جواب جو پیغمبر اسلام نے جناب زہرہ سے کہا ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھئے گا کہ اس کو میں صرف یہی پہ محدود روک رہا ہوں ورنہ جناب ختیجہ کی زندگی کبھی اگر آپ متعلق کریں تو وہاں بھی آپ کو رشتہ کے حوالے سے بھی یہی تھے جب پیغمبر سے شادی کی تھی تو وہ مکہ کے عورتوں نے بائیکارٹ کر دیا اور اس کے بعد کیا مسائل پیچھائے وہ بیحرود انوار کی جلد نمبر تین پہلے صفحے پہ آپ کو اس کا سوال کا جواب مل جائے گا اب اللہ کے رسول نے جناب زہرہ سے کہا کہ حضرت علی کی آٹھ خصوصیت یہاں پر بیان کی نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول پر ایمان لانا نمبر دو علم کا بیٹی علی کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے علم ہے حکمت ہے تم جیسی بیوی ہے حسن حسین جیسے بیٹے ہیں عمر بن معروف کی توفیق ہے نئی اس منگر کی جرت ہے اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلے کرنے کی قوت و طاقت ہے یہ آٹھ خصوصیتیں پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کی بیان کی جناب زہرہ سے کہ جس سے میں نے تمہاری شادی کی ہے عقد کیا ہے تجویز کی ہے اس کے اندر یہ ایک والیڈی ہے ٹھیک ہے عمر بن معروف کی توفیق نئی اس منگر کی جرت اور آخری اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلے کرنے کی قوت عطا کی یہ صفتیں اچھا اب آتے ہیں یہ تو ایک حصہ ہوگی ہے تقریر کا کہ جہاں پر جناب زہرہ نے سوال کیا تھا کس سے پیغمبر ایسا آپ آتے ہیں دوسری طرف دوسری طرف بھی واقعات بلتے ہیں تاریخ میں یہ دوسری کتابوں میں یہ بہر میں نہیں ہے یہ جو واقعہ پڑا جا رہا ہے یہ دوسری کتابوں میں کہ مدینہ کے منافق بھی امیر المومین کو کہتے تھے کیا کہتے تھے مدینہ کے منافق امیر المومین سے کہتے تھے کہ آپ نے کس سے شادی کیے ایک مفریص خاتم سے ایک اس سے جس کا کچھ بھی نہیں ہے وہ جملے جو خواتین جانب زہرہ کو کہتی تھی وہ جملے مدینہ کے منافق کسے کہتے تھے امیر المومین سے اور یہ کہتے تھے کہ اگر کہ اگر آپ ہماری بیٹی سے شادی کریں کرتے ہیں تو ہم اپنے گھر سے آپ کے گھر تک اوٹ کی کتار لگا دیتے ہیں میں اپنے گھر سے آپ کی گھر تک کیا کرتا اور ہر اوٹ پر میری بیٹی کا جہد ہوتا یعنی مال کی لالچ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کرتے تو ہم اتنا آپ کو دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں جہاں پر لڑکوں کے لئے سوال اب پیغام یہاں پر لڑکوں کے لئے تاکر کسی نے ایسی لڑکی سے شادی کی جو ہو سکتا ہے دائری ہے اعتبار سے مالی ہے اعتبار سے شاید مستقم نہیں ہے لیکن پتا چلا کہ یہ دیندار ہے مذہبی ہے متدین ہے تمام وہ چیزیں جو دین کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس ہے ٹھیک ہے مال نہیں ہے تو اور کوئی آکے یہ کہے کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیتے ہیں تو ہم ہماری بیٹی سے شادی کرتی ہیں ہم تمہیں اتنا دے دیتے ہیں یہ دے دیتے ہیں اب یہاں پر وہ جواب دینا چاہیے جو امیر المومینین نے دیئے جو امیر المومینین نے اس منافق کو جو جواب دے وہ جواب دینے چاہیے وہ جواب کیا تھا وہ آئے یعنی پہلے سوال دیئے تھا کہ جو مشکل وہاں پر پیش کی گئی وہی مشکل امیر المومینین کے ساتھ مدینہ کے مالا یعنی دونوں واقعات کون کو ملا کے اس لئے پیش کر رہے ہیں کہ اگر خواتین میں سے کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو باپ کیا بیٹی کو جواب دے گا اور خود شوہر کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے تو شوہر کیا جواب دے گا یہ سوال جو امیر المومینین نے جواب دیا اس نے کہا کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کرتے تو ہم آپ کو اتنی مال و دولت دیتے ہیں اب سنیے اور اس کے بعد بتاتے کہ ہم آپ کو کتنا جہز دیتے ہیں جہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا چار باتیں جواب میں کہیں کتنی باتیں جواب میں کہیں چار باتیں امیر المومینین نے جواب میں کہیں نمبر ایک نمبر ایک کیا کہا امیر المومینین نے کہا یہ مال مال دنیا دھوکہ ہے علی اس پر اس مال پر توجہ نہیں کرتا یہ کہا مال دنیا دھوکہ ہے اور علی اس مال پر توجہ نہیں کرتا پہلی چیز یعنی یہ سمجھیں کہ پہلی چیز جو لالت جو مال سے دی گئی ہے امیر المومین نے اس کو پہلے رت کر دیا اور یہ پتا ہے کہ ان رشتوں کے اندر مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے جبکہ آج دنیا سب سے پہلے کیا دیکھتی ہے مال دیکھتی ہے اور امیر المومین نے پہلے جواب میں پہلی چیز میں کیا جواب دیا کہ مال دنیا ہیلا ہے فریب ہے دھوکہ ہے اس کے بعد فرمایا کہ علی اس مال پر توجہ نہیں کرتے ایک دوسرا تو فرمایا میرا قصد صرف رضائیت خدا ہے دوسرا کیا جواب دیا میرا قصد کیا ہے رضائیت یعنی اگر کوئی عقد کر رہا ہے شادی کر رہا ہے تو وہ جواب دے کہ ایک کام میں نے خدا کی رضائیت سے کیا ہے یہ دوسرا جواب امیر المومین نے نہیں دیا تیسرا جواب کہا کہ انسان کو فخر کرنا ہے اس کا فخر اگر انسان کو فخر کرنا ہے فخر اس مال پر اس 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 آمال پر نہ کریں یعنی اگر اس کو فخر کرنا ہے تو آمال پر کریں مال پر نہ کریں اگر انسان کو فخر ہی کرنا ہے تو آمال پر کریں مال پر نہ کریں اور چوتھا جملہ کا کہ اس کی امیر المومین فرمایا ہے کہ مبہات کرنا اگر انسان فخر مبہات کرنا چاہتا ہے تو کردار پر کریں نہ دینار اور درہم پر کریں یعنی اوپر اور تیسا چودہ جملہ تقیباً ملتا جلتا ہی ہے یعنی چار جملے امیر المومنین نے اس کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائے کہ اگر انسان فخر کرے تو کہیں پربندگار کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے عمال پر فخر کرے کہ میں عمال پر نہ کہ انسان جو ہے وہ مال پر فخر کرے کہ میں پر اتنا مال ہے اس کے بعد فرمایا ہے کہ اگر فخر و مباد کرتا ہے تو کردار پر کرے کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا کردار دیا ہے نہ دینار پر فخرے اور نہ دیرم پر فخر کرے چار جملے امیر المومنین نے اس کو کہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلیں گے اب آگے چلیں روایت آگے کیا کہتی ہے کہ جب امیر المومنین گھر کی طرف چلیں سیدہ کے گھر کی طرف چلیں ہیں تو کہتے ہیں کہ اگنیدہ آئی اور کہا لی آسمان کی طرف دیکھو اوپر نگاہ کرو کہتے ہیں امیر المومنین نے اوپر نگاہ کی تو کیا دیکھا ایک وسی میدان ہے ایک وسی وسی میدان ہے اور اس میدان میں کیا ہے اپنے سر کو اٹھاؤ دیکھا مشاہدہ کیا کہ عرض کے نیچے ایک وسی میدان ہے جو بھرا ہوا ہے جنت کے ناکوں سے جنت کے ناکوں سے اور اس ہر اس ہر ناکے پر در گوہر مش اور امبر ہیں اور ناکوں بھی کیا کیا ہیں در گوھر مشک اور انبر ہیں اور ہر ناکے کے ساتھ ایک کنیز ہے اور ہر ناکے کے ساتھ ایک غلام ہے ہر ناکے کے ساتھ کون ہے ایک غلام ہے غلام ندا دے رہا ہے کہ یہ فاطمہ زہرہ کا جہز ہے یعنی پروتگار عالم نے امیر المومنین کو وہ چیزیں بھی دیکھیں یہ نہیں کیا تھا یہ امیر المومنین نے اس کو ٹھکرایا تو اب اللہ نے امیر المومنین کو بتایا کہ اگر جہز دنیا کے ادوار سے آپ نے جو جہز سنا وہ مختصر ہے جو کتابوں میں لکھا ہے پندرہ سولہ اٹھارہ چیزیں تھیں جو مختصر ہیں ٹھیک ہے نا اب بتایا یہ کہ دیکھو عرش کے نیچے میدان میں وسیع میدان میں دیکھو جنت کے ناکے ہیں اور ہر ناکے کے آگے کنیت اور غلام ہیں اور ہر ناکے پہ یہ یہ چیزیں ندیب ہوئی ہیں بتایا تھا در گوھر مشق امبر یہ سوام چیز ہے اس ناکوں پر ہیں اور کیا کہ غلام کیا ندا دے رہا ہے یہ فاطمہ زہرہ کا جہز ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے سب کو مشاہدہ کیا خوش ہوئے اور بعد نے حضرت زہرہ کے حجرے یعنی اپنے گھر تشریف لے کر آئے اور اس کے بعد لکھا کہ جناب زہرہ نے ایک جملہ کہا جناب زہرہ نے جملہ کہا امیر المومی سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کو مدینہ کے منافق کیا کہتے تھے اور آپ کو اللہ نے میرا جہز بھی دکھا دیا اور ابھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ علم فاطمہ زہرہ وہ اس سے واقعہ آپ کے سامنے اور روشن ہو گیا یعنی اس کو جملے کو اگر ہم خطابت میں اگر بیان کریں تو اس طرح بیان کریں گے کہ جو منظر جو منظر علی گھر کے باہر دیکھتے ہیں فاطمہ گھر میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو یہاں تک یہ گفتگو ہماری ایک اور گفتگو یہاں پر مکمل ہو گئی کہ آج دو روایتیں ہم نے مکمل کی کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں ایک اور اس کے بعد امیر المومنین اور جناب زہرہ کے عقد کے حوالے سے جو گفتگو کتابوں میں لکھی تھی اس کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم پیکٹیکلی طور پر اس کو اگر معاشرے میں دیکھیں تو کس طرح دیکھیں گے وہ تمام چیز اپنے مقام پر رہے ہیں تمام فضیلت اپنے مقام پر رہے ہیں تمام چیز اپنے مقام پر رہے ہیں لیکن ہر وہ چیز جس کا انسان عمل کر سکتا ہے